نکلے ہم میرٹ میں اور کٹھار میں ہمارا پدیاترہ تھا میرٹ میں پدیاترہ ہو گئی ہم نے میڈیا اڈیا سے آپ کے ذمہ دار تھے بات کی اور پھر وہاں سے ہم کٹھار گئے کٹھار سے ہم میرے خیال سے ہم نے تین بجے سے آہ تری فٹی فائی تری ففٹی تک ہم نے وہاں پر پیدل دورہ کیا پھر ہمارے آہ نومان روفل صاحب کے گھر میں ہم گئے وہاں پر تھوڑا بد لنچ کا چائے کا انزام تو کر کے نماز پڑے اور وہاں دلی آنے کے لیے جب ہم اس آہ آہ پلکھوہ کے پاس جو ٹول گیٹ ہے وہاں پر ہم پہنچے ہمارے ساتھ چار گاڑیاں تھی ہماری گاڑی کے سامنے آہ حاجی صاحب کی ٹاٹا سفاری تھی جو پیچھے آپ کے اور ہماری گاڑی کے پیچھے اور دو فوشنر تھے تو جیسا ہم ٹول گیٹ کے خریب گاڑی سلو ہو جاتی ہے بیریکیٹ ہوتا ہے تو ایک بڑی دھام سے آواز آئی تو ہم بھولے کیا ہوا پھر دوسری آواز آئی تو ہمارے ساتھ جو گاڑی میں ہمارے دوست گاڑی چلا رہے تھی یامین خان نے بھائی حملہ ہو رہا حملہ ہو رہا تو ہم ہماری گاڑی سے انہیں بڑی کوئک تنکنگ سے اس گاڑی کو پش کیا یہ سفاری کو اور وہاں سے نکلے پھر اور ایک آواز ہے جو ہم نکل رہے تھا ایک اور آواز آئی تو میرے خواہد ہے تین سے چار راؤنڈ کی فائرنگ ہوئی ہماری گاڑی کے لیف سائیڈ کے اوپر آ دو ہولز کے نشانے ایک گولی شاید اور ایک نشانے لیف سائیڈ متگارڈ کے اوپر ہم جب گاڑی سے آگے بڑھے تو ہمارا کیونکہ ہماری گاڑی سے گاڑی کو ہم نے پش کیا ہمارا رائٹ سائیڈ کا ٹیئر پمچر ہو گیا پھر ایک وہاں ایک فلائیوور ہے وہاں پر گاڑی روک کر ہم اس گاڑی میں بیٹھ گئے اور ڈلی کو آگے کیونکہ ہم کو لگا کہ رکی کر رہے تھے فالو کر رہے تھے ہم کو ہمارے جب یہ حملہ ہو رہا تھا ہمارے پیچھے جو فورچنر تھی جس میں ہمارے ایکس میر ماجد تھے اس کے ڈریور نے ایک شوٹر پر گاڑی چلائی چڑھا دی ایک کپ جو ریڈ ہڈی پینا تھا دو لوگ تھے ریڈ ہڈی پینا تھا ایک وائٹ جاکٹ تو جو ریڈ ہڈی پینا تھا اس کے پر گاڑی چلائی اس کے پیر پر چلائی وہ گرا تو جو وائٹ جاکٹ پینا تھا وہ الٹھا ان دو فورچنر پر گولی چلایا تو اب ہماری تھوڑی دیر پہلے ایڈیشنل اس پی وہاں سے جو ہیں ذمہ دار ان سے بات کیوں نے کہا کہ ہاں سر آمز جو استعمالہ وہ بھی ملا ہتھیار بھی ملا اور ایک سوٹر پکڑا بھی گیا تو ہماری الیکشن کمیشن آف انڈیا سے یہ گزارش ہے کہ اس کی انڈیپنڈن جانچ کروائی جائے اور یہ کون ہیں لوگ کس کا دماغ ہے اس کے پیچھے اور آخر کیوں یہ حملہ ہوا کس نے یہ کونسپریسی کی یہ جاننا بہت ضروری ہے سنیے اور اور ہم سٹیٹ گورنمنٹ اور موڈی گورنمنٹ دونوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انڈیپنڈن جانچ کروائیں اور اس کے پیچھے دماغ کس کا ہے آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹول گیٹ کے اوپر یہ لوگ چار چار رون فائرنگ ایک سٹنگ ایم پی کے اوپر کرتے ہیں ہم تو الحمدللہ کچھ نہیں ہوا ہم کو خیریت سے ہیں مگر اللہ بچانا جب چاہتا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا مگر آج یہ ہوا ہے ابھی دیکھئے ہم تو کیا آپ امید کرتے ہیں کہ نہیں مجھے مجھے دیکھئے دیکھئے ہم کو کئی بار لوگ دھمکی دیتے ہیں کئی بار بہت سی باتیں کرتے ہیں پریاغ راج میں جو دھرم سنصد ہوا وہاں پر بھی ہم پر کافی گالیاں دی گئیں اور پھر آپ کے ہمارے گھر پر ابھی ہم کئی مرتبہ حملہ ہوا تو اب یہ سرکار کا کام ہے کہ انڈیپنڈنٹ جانچ کروائیں اور اس کا صحیح طریق کو پکڑا جائے پارلیمنٹ ابھی چل رہا پارلیمنٹ میں بھی اٹھانا چاہیں گے آپ بات کرنا چاہیں گے ضرور پارلیمنٹ ہے سپیکر صاحب سے ملیں گے سپیکر صاحب سے بات کریں گے ہم الیکشن کمیشن کو بھی لیٹر لکھ رہے ہیں اور سرکار جو سٹیٹ گورنمنٹ اور سنٹرل گورنمنٹ ہیچیں گے مگر الحمدل اللہ کرم میں خیر ہوتے ہوں سر اوٹھر پردیش ڈلی چاہ دشت میں یہ تسٹھانا اکا ٹوڑ ملنٹ موسیقی مہارشتہ دیشہ مدیک ہے تو ایک بریک پہت رہا اے بی پی مازہ